بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہے اور یہ ہوئے ایک دو سال کے اندر اندر پہلے تو اس طرح تھا کہ ہلکی پھلکی مہنگائی ہوتی تھی اب آپ جم دیکھیں کہ ایک پہلے چارانے اٹھانے ایو خان کے دور آپ کو تو نہیں معلوم ہوگا ہم نے اپنا دیکھا ہے ہمارا بھی بچپن تھا اس زمانے میں تو آپ جب چینی کے قیمت بڑھی پچیس پیسے تو ایک پورے ملک میں جو ہے کو دم ہو گیا اور ایک ہوگا کہ بھئی کیسے چینی پہ تو یہ دوسری جو اشعی کے قیمتیں بڑھی ہیں اب دیکھیں اب چینی کے قیمت اگر بڑھتی ہے تو وہ دس روپے سے اوپر جاتی ہے دال کی قیمت بڑھتی ہے تو بیس روپے بھی جم کرتی ہے سبزی کی قیمت بڑھتی ہے تو چالیس روپے بھی جاتی ہے اسی طرح گوشت کی قیمت تو پھر وہ چالیس بیس روپے میں نہیں ہے وہ تو دوسر روپے بڑھتی ہے یا چار سو روپے بڑھتی ہے وکرے کا گوشت تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے خصوصی طور پہ غریب اور متوسط طبقہ تو وہ لینے کا سوچی نہیں سکتا اس کے لیے کیا ہے کہ کن حکومت جو ہماری حکومتیں آتی ہیں جو پلٹیکل پارٹیز آتی ہیں اس سے لوگوں کا آثرا ہوتا ہے کہ آج ہی ہماری پلٹیکل پارٹی اس کو جو ہے ہماری حکومت میں آئی گی تو ہمارے لیے کام کرے گی مگر افسوس کے بات ہے کہ میں یہ کہتے ہوئے بہت ہی مطبعہ فیل کر رہا ہوں اور کہہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جتی بھی پلٹیکل میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا جتی بھی پلٹیکل پارٹیز آہ جو بھی اختیار میں آتی ہے وہ جانے والی کے اوپر تو بڑی تعمت لگاتی ہے کہ جناب وہ تو وہ ہمارے لیے یہ چھوڑ گیا تھا اور اس کی ویسے ہمیں یہ کرنا پڑا رہا ہے بھائی آپ نے پھر حکومت سمالنے کی باگہ دوڑی کرنے کی باگ دوڑ رہے گا لوگ کہیں گے کہ یہ حکومت جب سے آئیے اس میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے کسی نے بھی ریلیف دینے کی کوشش نہیں کی کہ کوئی ایسے صدباب کیے جاتے کہ جس سے غریب کو بھی جو ہے وہ جینے کا حق حاصل ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اب دیکھیں بہت ساری ایسی بھی ہمارے پاس نیوز آتی ہیں کہ لوگوں نے جو ہے اپنے بچوں سمیجھ جو ہے خودکشی کر رہے ہیں کون چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرے مگر وہ جب دیکھتا ہے کہ حالات ایسے ہیں وہ سروائیف نہیں کر پا رہا تو وہ پھر کہتا ہے کہ جو میں اپنے آپ کو ختم کروں تاکہ میرے بچے جو ہے کسی کے آگے بھیک نہ مانگ سکیں مگر ایک کردار جو یہاں پہ کراچی میں جتی بھی بڑے شہر ہیں اس میں ہے کہ جو ہماری مختلف جو ایسے خدا طرح سے ادارے جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ فتپاتوں پہ وہ لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں مگر وہ بھی میری نظر میں ایک اچھی بات نہیں ہے دیکھیں اگر کسی کو کھلانا ہے تو آپ یہ ایربرٹائزمنٹ نہ کریں آپ جو ہے وہ نمائش چورنگی پہ جو ہے وہ بوفے لگا کے نہ کھلائے آپ نے ایسے ایسے بڑھتا لگائے ہوئے وہاں پہ اور جب وہاں پہ وہ بن رہا ہوتا ہے نا جیسے ایک ہوتل میں تکے سک رہے ہیں یہ سب لوگوں کو مطلب یہ ایک ٹھیک ہے میں کسی کو پر بات نہیں کرتا مگر میری نظر میں بحیثیت چیئرمنٹ کا زیورستشنہ پاکستان اور بحیثیت مسلمان میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں یہ ادھر وہاں پہ لگائے جا رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ہے ہمیں جو فیس ہوتی ہے کہ جب وہاں سے ہم نکلتے ہیں رش ہوتا ہے غریب آدمی وہاں جا رہا ہے متوسط طبقے کا بھی بندہ وہاں پہ جاتا ہے کہ پیٹ تو بھروں تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ٹریفیک جو ہے جہاں سے فلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ رش ہو جاتا ہے ٹریفیک گزرنے میں ایک ایک دو دو گھنٹے ان کو حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ان کو فتباتوں سے اٹھائیں اور ایسی مرکزی جگہوں پہ جہاں پہ ان کے ڈیرے ڈیلے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو ریموف کریں ان کو کوئی میدان دے دیا جائے آپ یہ دیکھیں شہید ملت کا پول ہے اس کے نیچے وہ بیٹے ہوئے ادھر نمائش چورنگی اس پہ وہ بیٹے ہوئے مختلف شہر کے علاقوں میں وہ بیٹے ہوئے ہی کہ آپ یہ جو ہے وہ ہمارے مخیر حضرات ہیں اور صدقہ کرنے والے ان کی گاڑیں گلیوں میں جا رہی ہیں بکری لیے ہوئے جا رہی ہیں جس پہ میری میرے پاس یہ کمپلین بھی آئی کہ صاحب وہ بکری پہ ہم نے ہاتھ تو لگا لیا تھا زیبا نہیں کیا تھا انہوں نے کہا زیبا ہم اپنے وہاں پہ جا کے کریں گے تو پتہ نہیں معنی ہوا کہ ایک بکرہ جو ہے وہ چار جو لوگ صدقہ دینے چاہتے ہیں شاید ایک بکرہ وہ سب کو گھما دیا جاتا ہے تو اللہ اکبر یہ ان کا ایمان جانے اور ان کا دین جانے بہرحال ایسی کیونکہ میں کنزیمبر سوشن کا پلیٹ فارم ہمیں پاس ہے مختلف شکایتیں آتی رہتی ہیں مختلف لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہو رہا ہے بگر یہ سب ان کے اپنے ایمان درنام نے نہ میں ان کے کام میں کوئی مداخلت کر سکتا ہوں بس یہ ان سے ایک التماس آپ کے پروگرام کے توسط سے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈیرے جو فتباتوں پہ مین شہراؤں پہ لگائے ہیں وہاں سے روموف کر کے کوئی جو ہے میدان میں چلے جائیں تاکہ زیادہ تعداد میں اگر وہاں پہ سو لوگ آ رہے ہیں تو سکتا ہے کہ وہ پانچ سو لوگ اور بہت سارے لاہور میں میں نے ایک ایسے ریسٹران دیکھا ہے کہ جو انہوں نے کچھ لوگوں نے بڑے جو امیر لوگ ہیں انہوں نے بنایا ہے اور وہاں پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جس طرح ریسٹرانٹس ہیں اسی طرح ہے کہ وہ ریسٹرانٹ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ان سے کوئی چارج نہیں لیا جاتا اب ایسے بھی ایک ہے ایک نیاری بنانے والے کراج میں من سے پوچھا کہ بھائی آپ پھڑے ہو کے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے مجھے معلوم ہے کہ کوئی آدمی بغیر پیسے دی ہوئے بھی جا رہا ہے مگر میں اس کو پیچھے سے آواز نہیں دیتا تو ایسے بھی ریسٹرانٹ چلا رہے ہیں کیونکہ حالات اس پہ آ چکے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کپڑا تو پانچ سال بھی پہن لے گا بلکہ ہمارے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑا جو ہے اگر آپ کا پھڑ جائے تو آپ پیون لگا کے بھی پہن سکتے ہیں مگر پیٹ جو ہے اس کی آگ کو کیسے بجائیں گے اس کی آگ کو بجانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ متوسط طبقے کے لوگوں کو ریلیف فرام کرے پہلی فرصت میں اب جہاں پہ پنجاب میں نئی گورنمنٹ آگئی ہے ان کو چاہیے کہ وہاں پہ ریلیف فرام کریں اور اسی طرح جتے بھی صوبائی حکومتیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ تمام جو لوگ ہیں غریب اور متوسط طبقہ ان کو ریلیف فرام فرام کریں سر ڈالر کے حوالے سے میں جاننا جاؤں گی کہ ڈالر کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ بوسٹ اپ ہو گئے ہیں ای تھنگ دھائی سو روپے ہو گیا ہے ڈالر اب اور پاکستانی پیسے کی جو ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے روپیا تو ڈالر کو کس طرح سے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ملیشیا میں رنگٹ جو تھا اس کو بری طرح وہ اس کا ہشر نشر ہو رہا تھا وہاں کی گورنمنٹ کو سمجھ میں آئی کہ کس طرح کنٹرول گئے جا سکتا ہے دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آج کل آپ نے دیکھا کہ پانی بہت زیادہ آ رہا ہے بارش ہو رہی ہے ڈیم بھرتے ہیں تو ڈیم بھر گئے ہیں ہمارے پاس تو جب یہ ہمارے پاس بہار سے پیسے آ رہا تھا اور اس طرح اسی طرح وہ ہمارے خزانے میں ملکی خزانے میں جمع ہو رہا تھا تو اس کو نکاسی کا جو میں کہتا ہوں نا کہ اگر بھاؤ جیسے پانی نکل رہا ہے کہیں ڈیم میں شگاف ہو گیا تو پانی تیزی سے نکل جائے گا اسی طرح ہمارے جو ملکی خزانہ تھا اس میں شگاف ہو گیا آپ انہیں کہا کیسے شگاف ہو سکتا ہے اب ڈیالر بڑھتا ہے یہ منی چینجرز کی جب سے دکانیں کھلی ہیں نا یہ آپ نے دیکھا کہا کہ پورے ملک کے اندر منی چینجرز جب سے آئیں جب سے ڈیالر جو ہے اس کو اوپن مارکٹ میں فلوٹ کر دیا گیا دکان پہ میرے دکان پہ خریدار آئیں اور میری دکان سے خریدار جو ہے خریداری کر کے جائیں اور میں اس کا ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہا ہوں یہاں پہ بھی یہ بڑی گیمبلنگ ہو رہی ہے اچھا وہاں پہ زخیرہ اندوزی بھی ہے اس میں میں آپ کہتے ہیں کہ صرف آناچ کی زخیرہ اندوزی ہے اس میں بھی زخیرہ اندوزی ہے کیونکہ مجھے پتا چلتا ہے ہمارے بہت سارے عوام جاتے ہیں کہ بھئی یہ ڈالر کریٹ آج ہی ہو گیا شاید کل پھر جم کرے گا دس روپے ہو گا ہر آدمی گھبرا ہے کہ جو پاکستانی روپیز کو کنورٹ کرتا ہے وہ جا کے ڈالر لے آتا ہے اسی طرح آپ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھئی آپ کا میں ہم نے میں مجھے ملے جو اسٹیٹ بینک کے ایک گورنر تھے رضا باکٹ صاحب وہ فلائٹ میں میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ اس ڈالر کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا ہے اسٹیٹ بینک کا کام ہے ہمارا کنزیومر پروٹیکشن ڈپارمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی ہے تو ڈالر کو کنٹرول کرنے کا کام ان کا ہے اسٹیٹ بینک کا ریگولٹی بارڈی ہے یہ ریگولٹی بارڈی کر کیا رہی ہے تو انہوں نے کہا جی کس طرح کر سکتا ہے میں نے کہا جی بائیومیٹرک سسٹم لے تاکہ پتا چلے کہ کون لے کے جا رہا ہے کہ ڈالر اور یہ کون کہاں پہ ہمارے ڈالر نکل رہا ہے آپ اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ بائیومیٹرک سسٹم بھی کیا پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ حد لگا دیں کہ کوئی چھے سو ڈالر یا آٹھ سو ڈالر سے زیادہ نہ لے سکے گا مگر ہماری قوم تو بڑی اچھے آ رہا ہے نا انہوں نے کہا کہ جی اس کا فلہ کا ہے کیسے اور اس کو ہم نکال سکتے ہیں انہوں نے کہا صاحب منی چنجروں ہی بتا ہے کہ اگر آپ ٹکٹ بنا لیں گے باہر جانا ہے آپ کو تو آپ کو دس ہزار ڈالر ہم دے سکتے ہیں اس نے اپنی بیوی کے نام پہ دس ہزار ڈالر لینے شروع کر دیئے کوئی اپنی بیوی یا ٹریولر ایجنٹ تو آپ کو بنا کے دے تھے ٹکٹ اس کے بعد ٹکٹ بنایا ہے انہوں نے کہا صاحب یہ میرا ٹکٹ لگا ہوا ہے ویزا لگا ہوا ہے اور ملٹیپل ویزا تو بہت سارے لوگوں کا آپ کو پتہ لگے ہوئے ہیں وہ گئے اپنی بیوی کے نام پہ بھی دس ہزار ڈالر لیے میاں کے نام پہ بچے کے نام پہ بھی دس ہزار ڈالر ہے اس طرح پچاس ہٹھ ہزار ڈالر یا لاک ڈالر اگر ایک فیملی لیتی ہے تو صرف کراچے کیا کا مثال دے لوں گا تین کروڑ کی آبادی کراچے کی ہے تو یہاں پہ اگر دو لاکھ لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہوگا تو ڈالر تو جم کرنا ہے اس کو میں نے کہا تھا اسٹیڈ بینک کے گونر کو کہ جناب یہ منی چینجرز کی دکانیں بن کر دیں تا وقتیں کہ ڈالر کنٹرول میں نہ آ جائے تو آپ اس کو دوسری بات یہ ہے کہ اچھا منی چینجرز کی دکانیں بنوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو ایمپورٹر سے وہ کہیں گے چیخیں گے کہ ہمیں تو جو اس سے دو دندے بن ہو سکتے ہیں جو ایک انڈر انڈر ٹیبل وہ جاتا ہے یعنی انڈر انڈوائز اس کو کہتے ہیں کہ ہماری ایک روپے کی چیز اور اس کو دیا وہ دو روپے کی چیزیں وہ ایک روپے کر کے دکھایا جاتی ہے اور انڈر انڈوائز کر کے وہ چیزیں منگائی جاتی ہیں تاکہ ڈیوٹی کم لگے تو وہ بھی چیز ختم ہو جاتی اب یہ منی چینجرز سے لے کے اور اس کو حوالہ کر کے وہاں بھیج دیتے تھے اپنی جو پارٹی کو جی تو وہ بھی ختم ہو جاتا مگر یہ کرے کون کیونکہ وہ سینسے بھی وہ ہمارے سینسیر نہیں ہیں ہم ہم اپنی ملک کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ تو کرنے کو جب جو میں میں معاشی طالب علیم نہیں ہوں مگر میں لوگوں میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ہیڈ کرتا ہوں کنزیمر ایسیشن کو تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی آگر ڈالر بڑھے گا تو مہنگائی بڑھے گی اچھا پیٹرول بڑھے گا اب یہ پیٹرول بھی اب پھر کہہنا نہیں کہا ڈالر سے اس کو وہ کر دیں گے کہ آگر بڑھے گا تو ہم اس کے ساتھ اپنے نیکسٹ سٹیپ آنے والا ہے کیونکہ پیٹرول کی پرائزز اب اور کم ہو رہی ہیں دنیا میں تو کیوں بڑھ گئی تھی تو اس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائز بڑھی چینل ٹی کا بڑھ گئی اب کم ہو رہی ہے تو یہ ہمارے جوڑ آئی ہماری حکومت ڈالر کے ساتھ کیا کہاں بڑھے گا تو اس کا اب کیا ہو ہوا میں نے کہا کہ کمرشل بینک کو آلاو کر دیا جائے جتے بھی کمرشل بینکوں کی رانچے ہیں کہ سٹیٹ بینک ان کو آلاو کر دے کہ ایل سی کھول نہیں ہے تو وہ دے گا اگر کوئی ڈالر چاہیے آپ کو باہر بھی جانا ہے تو آپ وہاں پہ دکھائیں آپ چیمبر کے فیڈرشن کے میمبر ہیں یا آپ ایسی بھی اس میں جانا چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ گھومنے جانا چاہتے ہیں بینک میں جائیں ان کو بتائیں کہ صاحب یہ ہمارا وہ ہے اور یہ میں اپنے ویزا لگا ہوا یہ میرا ٹکٹ ہے مجھے جانا ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا یہ جب منی چینجر نہیں تھے اس کی بات میں بتاؤ منی چینجر نہیں تھے تو اس وقت بینک کو بینکی دیتے تھے ہمیں ڈالر بینک سے ہم جا کے ڈالر لیتے تھے اور وہ دو سو ڈالر پر ڈائی کے ساتھ سے ملتے تھے ہمیں یعنی اگر آپ دس دن کے ہی گئے تو آپ کو وہ جو ہے اتنے ڈالر مل گئے آپ کو دو سو گئے اور اگر ہم آٹھوے دن واپس آ گئے اور دو سو یا چار سو ڈالر بج گئے تو وہ ہمیں جمع کرانے پڑتے تھے کہ یہ رکھ نہیں سکتے تھے وہ نے کہا نہیں رکھا تو اسٹیڈ بینک سے لیٹر آیا تھا کہ آپ نے ڈالر آپ نے کیسے جمع نہیں کر آیا تو یہ پالیسی کیوں نہیں منا سکتی یہ اوپن مارکٹ میں فلوٹنگ کیوں ہو رہی ہے ان منی چینجروں کی دکانے بند کیوں نہیں کی جاتی ہیں ان منی چینجروں نے جو یہ زخیرہ اندل جی کرتے ہیں ان کے پاس یہ ایک تو یہ کہ ڈالر آتے کہاں سے پھر یہ ڈالر کو کا جو پاکستانی روپیز کو یہ جو ڈی ویلیو کر رہے ہیں اس میں کس کس کا کردار ہے جو اس کے اوپر حکومت توجہ کیوں نہیں دیتی کہ انہیں صاحب ڈالر بڑھا ہے ہمارے پاس زخائر کم ہو رہے ہیں اب ایک اور بڑی سب سے بڑی میں آپ کو وہ جواہت اور بتاؤں کہ ڈالر پہ ایک گم جم کہہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا آج ہمارے پاس بلین ساب ڈالر پڑے ہوئے ہیں اس لیڈ بینک کے پاس بتا رہا ہے شام میں ہمارا پہ نیوز آ رہی ہے دوسرے دن معلوم چلے کہ صاحب اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ نکل گئے کیسے نکل گئے اتنے کروڑ ڈالر ہمارا جو امپورٹر بڑا ہوچھے آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ جو کمرشل بینک تھے نا انہوں نے سب سے زیادہ ستیناسی کی ان کے خلاف میرا بس نہیں چلتا ان کمرشل بینکوں کے خلاف مقدمہ ڈائر کرو یہ اصل منیچے وہ جو آپ کہہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے ڈی ویلیوشن کرنے والے کیا کرتے ہیں اپنے پیسے اپنے کمائی کے لیے یہ بینک میں اللہ لڑانیا کرتا ہوں اور سٹیڈ بینک کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں اصل وجوات کیا ہے کہ آپ کا ایل سی جس نے کھولی وہ چلا گیا اس نے کہا کہ ڈالر بڑھا ہے اپنے بینک کے پاس گیا ہے کہ صاحب یہ ڈالر میرا بک کر دیں میری شپمنٹ روانہ ہو گئی ہے وہ ڈالر بک کر دیتا ہے سپوز آج ریٹ چل رہا ہے دو سو تیس کا اور وہ ڈالر بک کرتا ہے کہ صاحب میں چالیس پہ بک کروں گا دس روپے وہ منافع لینے کے چکر میں اس بینک اپنے جو وہ امپورٹر ہے اس سے دس روپے اوپر رکھے وہ کہتا ہے امپورٹر سمجھتا ہے کہ شاید جمپ نہ کر جائے تو میں اپنا پیسے سیف کر لوں کہ جب میرا ٹائم آئے میری میرے شپمنٹ ادھر پہنچے گا تو اس طرح وہ کرونوں ڈالر ہمارے جو بینکرز ہیں وہ اس کو ریزرف میں سے نکال کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ ہے اصل کہانی یہ کسی نے نہیں بتائی ہوگی آج تک نہ کسی اخبار میں چپی ہوگی یہ میرا ہی اپنی ریسرچ ہے اور یہ ریسرچ میں نے کرتا رہتا ہوں میں کہ آخر وجوہات کیا ہے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جائے سکتا اور اسٹیڈ بینک کا یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے اسٹیڈ بینک کا اگر ڈپٹی گورنر اگر ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو ریزائن دے دے اور ریزائن نہیں دیتا تو میں میں اکیلا کھڑے ہوگی اسٹیڈ بینک کے سامنے ایک پلے کارٹ لے کے کھڑا ہوں گا یہ بھی آپ دیکھئے گا یہ میں آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ ریزائن دو اور اسٹیڈ بینک اگر ریگلورٹی بارڈی جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہ کیا قانون سازی ہوئی ہے کہ اسٹیڈ بینک جو ہے وہ ریگلورٹی میں یہ حکومت نہیں اس کو وہ کر سکتی ہے نا تو پھر کیا ہوا پھر کہ اسٹیڈ بینک کیوں نہیں کر رہا جب اسٹیڈ بینک سارے بینکوں کا مکھیہ ہے مکھیہ ہے اسٹیڈ بینک ریگلورٹی کنٹرول اتھارٹی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کر رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے نہیں ہو رہا میں چیلنج کر دوں ہمیں اسٹیڈ بینک کا گوندر لاکھوں روپے تنکھا لے رہا ہے پچاس ہزار روپے تنکھا نہیں ہے لاکھ روپے تنکھا نہیں ہے میرے خیال ہے بیس بائیس لاکھ روپے تنکھا ہوگی اس کی اور بیس بائیس لاکھ روپے میں گھر بیٹھ کے کیا بیوی کے زیورات بنا رہا ہے یا بیوی کو لے آ کے جو ہے ڈالر دے رہا ہے ڈالر دے رہا ہے ڈالر دے رہا ہماری فیڈرل گورنمنٹ ان سے کیوں نہیں پوچھتی میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں میرے آواز کیونکہ میں قوم کا درد رکھتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں میں احساس مر گیا جب یہ احساس زندہ ہوتا ہے تو پھر ہم چائنہ جیسی قوم بن سکتے تھے مگر سب احساس آج قوم کیوں نہیں ہماری روڈ پہ آ رہی ہی اتنے پیسے بڑھا رہا ہے کہ پچیس پیسے میں کہ وہ روڈ پہ کیسے آئے ہو تو معاشی اس میں پھسا دیا اس کو بجلی کی قیمت وہ بڑھا رہے ہیں آپ کی ہر دوسرے دن اچھا ایک نہیں آتی یہ چیز آج جو وہ جناب آئی ایم ایف سے ایک اور نئی شرط آ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے ہس کے کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ ایسے منسٹر اور وہ اپنے ان کی چہرے پر مسکرات ہو رہی ہوتی ہے ہس رہے ہوتا ہے وہ ہس رہے ہیں اس قوم کے اوپر بے قف قوم دیکھ تیرا منسٹر کیسی باتیں کر رہا ہے تجھے ہم چھوڑیں گے نہیں تجھے وہاں پہ کنگال کر کے رکھ دیں گے کہ تمہارے بچوں کو کی جسم پہ کپڑا تک نصیم نہیں ہوگا دائرے کے بچے آپ دیکھیں نا مارکٹ میں جائیں اب ونڈو شاپنگیں ہو رہی ہیں لوگ جاتے ضرور ہیں مکہ خریدنے کی سکت نہیں رکھ سکتے لوگ جو ہے ان کو اس طرح ہوگئے بدال ہوگئے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کا راشن پورا کر لیں راشن آتا تھا کسی کے گھر کا سبوست چار ہزار روپے کا آج وہ بیس ہزار روپے سے کم کا راشن نہیں آتا ڈال کے قیمت بڑھ گئی ڈال دو سو روپے سے اوپر چلی گئی سبزی جو ہے آپ دیکھیں کہ اسی پچاسی روپے کلو پہ پہ پہنچ گئی اور کچھ تو سبزیاں ایسی ہیں جو ایک سو روپے سے اوپر پہنچی ہوئی ہیں کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی ٹیماترہ جو ہے دو سو روپے سے بھی اوپر نکل گیا تو یہ جو صورتحال ہے اور ایک ابھی آپ کے پاس میں ایک چیز اور دینا بھول گیا جو کمیشنر کراچی ریٹ نکالتے ہیں آپ فسیں گی ان کے ریٹوں پہ ابھی میں جاتے ہوئے پروگرام کیوں گے اب یہ شروع ہو گیا کئی بریک ہو تو میں آپ کو دیتا ہوں آج ہی صبح آتا ہے بلکہ روزانہ میرے پاس آتی ہے کیونکہ میں کمیشنر کراچی کی اس میں بھی جاتا ہے رہے تو ہوں میٹنگز میں پرائز کنٹرولنگ کی افسوس ہے یہ کیوں نکلتی ہیں لسٹیں یہ کیا ہمارے موہ پہ تھوک رہے ہیں ہمارے جو غریب آوام ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں ابھی دیکھ یہ ریٹ ہمارے تو سرکار نکالتی ہے اور تو نہیں لے سکتا نہ تیرا دکاندار یہ دے گا یہاں کا تو یہ ریٹ نکلتے کیوں ہیں نیرٹ کیوں نکلتے پوچھے آپ اب یہ اس لیے نکلتے ہیں کہ وہ ریٹ لیس ایس پر کنزیومر پروڈیکشن ایک وہ دکاندار کو لگانا ضروری ہے اگر وہ نہیں لگایا گا تو اس کے اوپر وہ مجسٹرٹ جائے گا اس چالن کر دے گا وہ ریٹ لیس بکتی ہے دو روپے کی چیز یہاں پہ بیس سے تیس روپے میں وہ پیپر بیچا جاتا ہے اور اس سے پورے کراچی میں کتنی دکانیں اب آپ لگا لیں اسی طرح جب میں نے کمپیٹیشن کمیشن میں ایک ریٹ فائل کی تھی اور ان کو کمپلین بھیجی تھی کمپیٹیشن کمیشن نے آپ کیا ہے مصابقاتی کمیشن جس کو ہم کہتے ہیں رات کون ہے تو جب وہ آئیں دوبارہ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں یہ دودھ والے جو ہیں یہ مافیا بن گئی ہے اور اس نے بل کے کٹ جوڑ کر کے یہ اپنے ریٹ نکالتی ہے انہوں نے انکوائری کی میں نے ان کو اپلیکشن دی انکوائری کی سیتالیس عرب کچھ ساٹھ کروڑ روپے سال میں کنزیومر کی کراچی کے کنزیومر کی جیب ان سے نکل رہا ہے ستہ لاکھ لیٹر کی کنزمشن نے پر ڈے دودھ کی اور آپ یہ بتائیے کہ جب جیسے جم کرتے ہیں دس روپے کا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کتنے ستہ لاکھ انٹو ٹین روپیز آپ لگا لیے کتنا ہو گیا اور پھر وہ پر ڈے ستہ لاکھ لیٹر پر ڈے انٹو تھرٹی ڈیز تو سیتالیس عرب ساٹھ کروڑ روپے گا انہوں نے ٹی سی پی کی سی سی پی جو ہے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان اس کی رپورٹ میں اس نے بخائد ہے سب کو بیجا اس کے اوپر ایکشن کوئی نہیں ہوا ایکشن یہ ہوتا کہ ان تمام جتے بھی یہ تھے جو ملک ریٹیلرز ہیں ڈیری فارمرز جسوشن والے سن کرنا پڑائے گا اور اگر قومی خزانے میں پھر اچھے دوسری ایک بات بتاؤں بڑی بڑی مزائقہ خیز بات ہے آپ کہتے ہیں جی مریسٹڈ بھی جاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں میں بھی خود جاتا تھا چھاپے مارتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ جو لگاتے ہیں فائن کرتے ہیں اس سے ساریف کو کیا فائدہ بلکل کیا میرا میں نے دودھ مہنگا خریدا تو کیا یہ پیسہ جو آپ کے پاس آیا ہے کیا واپس مل گیا ساریف کو نہیں ملا چلیں آپ کے قومی خزانے میں آپ کے سندھ کے خزانے میں چلے گیا پنجاب کے خزانے میں گیا تو آپ نے یہاں پہ جو گورنمنٹ کا کام تھا کہ کنزیومر فیسٹی ریلیشن سینٹر بناتے کنزیومر کمپلین سینٹر بناتے وہ آج ٹک نہیں ہوا یہ کام تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر وہ پتا ہے کہ ایک اور سب سے بڑی بات ہے بہت سارے لوگوں نے شکایت کی دھوڑ دھو آلوں نے شکایت کی سبزی آلوں نے شکایت کی کہ صاحب ہمارے پاس جو ہے آپ کے بلال صاحب ہمارے ساتھ بڑھ چلتے تھے جو on this part پروگرام یہ میرا شروع کیا ہوا تھا تو یہ پروگرام جب میں نے سٹارٹ کیا ہے میٹرو سے تو اس کے بعد تمام چینلز جو تھے وہ ایکٹیو ہو گئے انہوں نے بھی اپنے اپنے پروگرام جو ہمارے پاس آ جائیں میں نے کہا بھائی میں تو ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میں ظاہر ہے کہ والنٹری کام کرتا ہوں کوئی وہ نہیں ہے مگر میرا کمیٹمنٹ ہے تو ایک سال ہم نے کام کیا اور اس کے بعد اب وہ اس کو آگے لے کے چل رہا ہے بلال ایسن صاحب بڑا اچھا پروگرام ہے کیونکہ اویڈنس بڑی آتی ہے وہ جاتے ہیں مارکٹو بڑا مہندت طلب کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک وائی چینل ہے میٹرو جس کے ویسے ساریفین کو اویڈنس آئی اور آج جس طرح ہم ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اویڈنس جا رہی ہے اچھا اب کیا ہے کہ ساریف ہم بائی کٹ مہم کرتے ہیں دودھ مہنگا ہو گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ساریف اگر چیزیں نہیں لے گا تو یہ بیچیں گے کام یہ تو دودھ کی نہریں جیسے ابھی روڑوں میں پانی آیا ہے نا سیلاب آرہا ہے یہ روڑوں میں سے دودھ کی نہریں گروں کے سامنے سے بکے ہیں اگر لوگ خریداری ایک ہفتہ بند کر دے دودھ کی اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بچوں کو کیا پلائیں تو بھائی آپ اپنے بچوں کو کیا پلائیں سب سے پہلے تو سن لیں یہ دودھ نہیں ہے تو مذرے سہد دودھ ہے یہ پانی ملے دودھ پینے کی اور کم از کم اگر آپ پینے چاہتے ہیں تو ایک ہفتے بائی کارٹ کریں ان کو جو ہے نا سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ساریف کی وہ قوت ہے جو تمام پوری دنیا میں حصہ ہوتا ہے ساریف کی جو حصہ جی ناظرین ویلکم بیک تو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شدس کا میں مسکراتی صبح ہمارے ساتھ کوقب اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمن کنزیومر اسلسیشن آف پاکستان ہے ان سے میں جاننا چاہوں گی سر کنزیومر چوائز اوارڈز ہونے والے ہیں انشاءاللہ ان قریب تو ایک تو ڈیڑھ بھی آپ ریویل کیجئے گا اس اوارڈ کی جو آپ شاہستگی بیان کریں گے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں دیکھیں یہ الحمدللہ ہم نے کنزیومر چوائز اوارڈ جب سے شروع کیا میں اس کی سب سے پہلے بیسک آپ کو بتاؤں یہ پاکستان میں شاید اس وقت اب تو بہت گلی کچوں میں اوارڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر میں پہلے اوارڈ تھا جو کنزیومر چوائز اوارڈ کے نام سے شروع کیا گیا اور شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کمپنیز اپنی پروڈیٹ اچھی بنا رہی ہیں ان کو بھی جو ہے اس آئیوارڈ سے نوازہ جائے یا جو سرویسز پروائیڈرز ادارے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو سکتے تو الحمدللہ میں ہم نے وہ ڈیڈ ڈالی اور یہ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم نے نیشنل انتھم اس میں شروع کیا جو کہ اب تقریباً ہر ہر تقریب کی جان ہو گیا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیئے تھا اسی طرح پھر ہم نے اس کو مختلف طریقے کا تیہ کیے کہ نیشنل انتھم میں جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیئے اب ہمارے پاس الحمدللہ دو سال سے آدمی بینڈ آتا ہے پچھلے سال نیوی بینڈ آیا تھا تو یہ ہماری تقریب کے ایک بڑی وہ ہے اور اس میں جیسے ہمارے یہاں پہ جو تقریب میں جو اب مہمانیں خصوصی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب تشریف لات چکے ہیں اس میں پرائم سٹر ایکس پرائم سٹر اسی طرح جو ہے ہمارے پاس پنجاب کے گونر تشریف لات چکے ہیں اسے چیئرمن سینٹ تشریف لات چکے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ آزاد کشمی کے پریزیڈنٹ تشریف لات چکے ہیں لا تعداد فیڈل منسٹر اور لا تعداد ہمارے پاس جو ہے سبائی منسٹر صاحبان جس میں ناسو دستان شاہ بھی منسٹر ہیں وہ بھی تشریف لات چکے ہیں نزاہ خوڑو صاحب تشریف لات چکے ہیں شرجی لینام میمن صاحب تشریف لات چکے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی یہ تقریب ہے جو کہ پاکستان میں اس طرح کی تقریبات یعنی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کئی ایک چینل کرتا ہے ابھی ایک بڑی تقریب کئی دوسری ممالک میں بھی جا کے مگر وہ بہت سالی چیز ہم سے سیکھ رہا ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا جو ایک تقریب کی سب سے بڑی پہچان ایک تو یہ دوسری بات جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سالی تقریبات پوسپون ہوتی ہیں کینسل ہوتی ہیں ان کو چیف گیس نہیں ملنا ہوتا ہم نے اپنی تقریب کی یہ خصوصیت رکھی ہے کہ الحمدللہ کہ اس تقریب کو جو ڈیٹ ہم انانس کرتے ہیں اسی ڈیٹ پہ بس میں سب سے پہلے اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو تقریب ہے وہ آسمانی سلطانی سے بچا گیا کوئی زلزلہ نہ آئے کوئی برانی کیفیت نہ ہو کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی کراچی کے اندر کوئی ایسا حاصلہ پیشنا ہے جس میں لوگ نہ آ سکیں اور کوئی اسی طرح میں سب سے پہلے جب تقریب کا احقاظ کرتا ہوں اور وہ تقریب یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تقریب ہماری مقرر کردہ ڈیٹ پہ ہوتی ہے اگر چیف گیس کو آنا ہے تو ہماری مقرر کردہ ڈیٹ اور ٹائم پہ آئے گا تو بہت سارے لوگوں کو اب ہم نے اس میں محمدو کیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صبحی وزیر اعلی جناب مراد علی شاہ صاحب کے آن سے ہماری کنفرمیشن ہو چکی ہے الحمدللہ انشاءاللہ وہ ہمارے پاس آئیں گے اور تو ہماری تقریب میں اور بھی اچھا جان ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد دارائی صاحب ہمارے پاس آتے ہیں آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اسی طرح ہمارے پاس جو انکرس ہیں ہمارے ہوسٹ ہوتے ہیں وہ چار فی میل سو چار جو ہے وہ میل ہوتے ہیں اس میں تو یہ ایک بلند اقبال صاحب ہمارے ہوسٹنگ کر چکے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے یعنی بلند اقبال کی جو ہوسٹنگ ہے آپ کو مانوے کہ وہ ایک بڑے ماشاءاللہ ان کا جو انداز بیان ہے ان کو ہوسٹ کرنے کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ سب ہمارے ہاں ابھی ہماری اسلوسشن میں دو برگیڈیرز صاحبان ہیں ایک کموڈور ہیں اسی طرح مختلف شبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو پچھلے سال ہمارے پاس جو آباڈیز تھے وہ تقریباً ایک سو بیس کے قریب تھے اور یہ بڑی تقریب ہوتی ہے بڑی لانگ کی ہوتی ہے ایک جو تقریب تھی ہماری گونر ہوسٹ میں بھی منقد ہو چکی ہے جب زبیر صاحب یہاں پہ تھے گونر ان کی خواہش تھی کہ گونر ہوسٹ میں کی جائے اور الحمدللہ وہ گونر ہوسٹ کی ایک بڑی تقریبات میں اس کا شمار ہوا اور تمام کونسل جنرلز کو مدعو کرتے ہیں پورے کراچی میں جتنے بھی کونسل جنرلز ہیں ہر ممالک کے ان کو مدعو کرتے ہیں ان میں سے لاتاد کونسل جنرلز ہمارے ہیں تشریف لاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کیا اور پھر ابھی ایک بڑی اچھی بات ہے کسی نے میرے آفیس آئے تھے تو بات کرتے کرتے کہنے ہیں صاحب میں نے جو آپ کی تقریب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کورپرٹ کے جتنے بھی سی اوز ہیں یعنی ایک ہی تقریب میں ہم آپ کو بتاؤں کہ پی آئی اے کا ایم ڈی بیٹھے ہوئے اسٹیٹ بینک کے گونڈر بیٹھے ہوئے میں ایک ہی تقریب کی بات بتا رہا ہوں نیشنل آئی بی آئی تارڈی کا یعنی موٹر وی کے جو آئی جی بیٹھے ہوئے تھے تو اور نیشنل بینک کے پریزنٹ اور بینک آف چنگائی کے پریزنٹ مطلب بہت ہی کوئی زبردست آپ کے یہ اوارڈ فنکشنز ہوتے ہیں اس سال کے لئے بھی ہم دعا گو ہیں کہ بہت ہی زبردست اور امیزنگ کنزیمر چوائز اوارڈز ہو جائیں گے اس دفعہ بھی انشاءاللہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے شو میں اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی ہمیں بھی اویرنس فرام کی اور میں چاہتے ہوں کہ آپ جیسے جو احساس ہے آپ کے دل میں جو عوام درد آپ رکھتے ہیں ایسا ہی عوام درد جو ہے وہ ہمارے حکر مران کے دلوں میں بھی آ جائے تو اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ سر آپ کا جی نازرین آپ نے گفتگو جو ہے وہ سنی ہمارے سر کیا اور آپ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا پورا سیشن اچھا لگا ہوئے یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو ملوائیں گے کچن کوئین سے جانیں گے کہ آج کیا بنا رہی ہیں تو لیتے ہیں بریک کہیں جائے گا دیکھتے ہیں یہ مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے